را دے جان تو دیوتاؤں کے پاس ٹاپ کا ہے پھر کیا کارن ہے کہ یہ سوارگ کے دیوتاں منوش شریر چاہتے ہیں تلسیداز جی نے کہا میں بتاؤں ہاں مہاراج آپ بتا دیجی تو انہوں نے کہا کہ نرک سوارگ اپاورگ نیسینی اور گیاں نبیراغ بھکتی سکھ دینی منوش شریر سے نرک بہت اچھا ملتا ہے یہ کونسی پرشنسہ ہوئی یہ تو ایسا ہوا کہ میں کسی کے لیے کہوں کہ آپ اس نگر کے وشیش وکتی ہیں کیا مطلب مطلب آپ اس نگر میں وشیش اس تھان رکھتے ہیں بڑے مہتوپونڈ وکتی ہیں پھر میں پرشنسہ میں کہوں کہ آپ کے سامان اس نگر میں کوئی مورک نہیں ہے یہ کونسی پرشنسہ ہوئی ایک اور تو تلسید آج جی کہتے ہیں کہ منوش شریر سے نرک بہت اچھا ملتا ہے ایسا تلسید آج جی نے کیوں لکھا ایسا اس لیے لکھا کیونکہ 99% منوش نرک کا ہی کام کرتے ہیں ہمارے پاس جو گیان شکتی ہے جو بھگوان نے ہم کو دی ہے اس کا یدی ہم صدوپیوگ نہیں کریں گے تو دروپیوگ بھی A1 کلاس کا ہوگا جیسے کسی کا سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا تو معمولی چوٹ آئے گی سپرٹ لگایا سیولون لگایا ٹھیک ہو گیا اور اگر کار سے ایکسیڈنٹ ہوا تو فریکچر تو معمولی بات ہے مر بھی سکتا ہے اور اگر پلین سے ایکسیڈنٹ ہوا تو مرنا نشچت ہے اسی پرکار سے ہمارے پاس جو گیان شکتی ہے اس کو یدی ہم صحیح دشاں میں نہیں لگائیں گے تو غلط دشاں میں بھی بھینکر روپ سے گھومے گا دھو بھی والا گدھا ہوتا ہے نا آپ اس کو چوری کرنا سکھائیں بیچارہ کیا سیکھے گا اس کے پاس گیان ہے ہی کتنا اور منوشی کے لیے چھ مہینے کی ٹریننگ ہی کافی ہے تو 99% منوشی تو نرک کا کام کرتے ہیں اب جو 1% بچے ان میں بھی 99% منوشیوں نے کیا کیا امک امک پرکار کے شبھ کرم کیے پنک کرم کیے تاکہ کی سورگ ملے لیکن جو لوگ سورگ کے لیے پریتن کرتے ہیں ان کے لیے وید میں کہا گیا پلاوا یہ تے ادرڑھا پنک کرم کا یہ بڑا کمزور ہے اس پر چڑھے کی ٹوٹا اور گر کر کہا جاؤ گے ہین ترم وابشانتی پنہ وید میں کہا گیا اویدیایا مانترے ورط ماناہ سویم دھیرہ پنڈتم منیا ماناہ جنگنیا ماناہ پریانتی موڑھا اندھے نیو نیامانا ی تھاندھاہ مونڈکو پنشت پہلے مونڈک کے دوسرے کھنڈ کا آٹھوان منتر جو لوگ کرم دھرم کا پالن کر کے اور اپنے لکش پرمانند کو پرابت کرنا چاہتے ہیں وہ اسی پرکار سے 84 لاکھ یونیوں میں بھٹکتے رہ جاتے ہیں جس پرکار سے کچھ اندھے کہیں جانا چاہیں تو وہ راستے میں ہی گڑھے میں کہیں گر جاتے ہیں اپنے گنتب وستان پر نہیں پہنچ پاتے ہیں پنہ وید میں کہا گیا مونڈکو پنشت پہلے مونڈک کے دوسرے کھنڈ کا دسوہ منتر جو لوگ کرم دھرم کا پالن کر کے شب کرم کر کے پنے کرم کر کے سورگ جانا چاہتے ہیں وہ معمولی مورخ نہیں ہیں پھر پرموڑھا ہا مہا مورخ اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں سورگ بہت اچھا ستھان ہے اسی لیے آپ لوگوں کے گھروں میں جب کسی کی مردیو ہو جاتی ہے تو آپ چٹھی لکھتے ہیں ہمارے پوڑھ پیتا جی کا سورگ واس ہو گیا یعنی ہمارے پوڑھ پیتا جی مہا مورخ تھے بڑے آشچرے کی بات ہے کہ بھارت ورش میں رہنے والے ہم برہمن کشتری وائش اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ سورگ کیا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے وہ کتنے دن کے لیے ملتا ہے ہم سوچتے ہیں بہت اچھا ستھان تو 99% منوشیوں نے تو نرک کا کام کیا اور تھوڑے سے لوگوں نے سورگ کے لیے پریعتن کیا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جنہوں نے سوچا کہ سورگ تو ہم انانت بار ہو آئے ہیں unlimited times پرتیک جیو مکھی بچھر چیٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سمست جیو unlimited times انانت بار سورگ جا چکے ہیں پھر یہیں لوٹ کر آنا پڑتا ہے تو کچھ سمجھدار لوگوں نے سوچا کہ سورگ تو ہم انانت بار ہو آئے ہیں پھر یہیں لوٹ کر آنا پڑتا ہے تو موکش کے لیے پریعتن کرنا چاہیے لیکن کچھ ایسے بھی دگج دھرندھر لوگ نکلے جنہوں نے موکش کو بھی چھوڑ دیا اور وہ بھکتی کا پریمانند پایا منوش شریر سے ہی یہ سب کچھ ملے گا نارک سورگ آپا وارگ بنے موکش نیسینی یہ منوش شریر سیڑھی ہے نیسینی بنے سیڑھی کہاں جانے کے لیے نارک سورگ آپا وارگ نیسینی اور جان بیراغ بھکتی سکھ دینی چاہو تو نرک پرابت کرلو منوش شری سے چاہو تو سورگ چاہو تو موکش چاہو تو بھکتی موکش 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 اچھا برا دونوں نہیں کروگے موکش ملے گا اچھا برا موکش تینوں کو چھوڑ دوگے تو بھکتی کا پریم آنند ملے گا لیکن یہ سب چیزیں ملے گی کیول منوش شری سے ہی ایسا کیوں کیول منوش شری سے ہی نرک سورگ موکش اور بھکتی ملتی ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ منوش کے علاوہ جتنے بھی 84 لاک پرکار کے جیو ہیں یہاں تک کی سورگ کے دیوتا ہی کیوں نہ ہو وہ اگر کوئی کرم کرتے ہیں تو اس کا پھل ان کو نہیں ملتا سمست یونیا بھوگ یونیا ہیں کیول منوش یونی ہی کرم یونی ہے اور اس میں کیے ہوئے کرم کا پھل بھی ملتا ہے یہ منوش یونی کرم یونی بھی ہے بھوگ یونی بھی ہے باقی یونیا کیول بھوگ یونیا ہے ان میں کیے ہوئے کرم کا پھل نہیں ملتا آپ کو پتا ہے سورگ میں بیٹھے ہوئے دیوتا کیا کرتے ہیں آپ کہیں گے ہم کو نہیں پتا تو میں بتاتی ہوں وہ کچھ نہیں کرتے ہجی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کچھ کرتے ہوں اچھا کرتے ہوں برا کرتے ہوں نہ کچھ نہیں کرتے وہاں کیول بھوگ 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 ہے مائنس 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 ہوتا ہے کچھ پلس نہیں کر سکتے جیسے آپ نے بینک میں دس لاکھ روپیہ جمع کیا اور ہر مہینے دس ہزار کا چیک کٹتے رہے تھاٹ سے بینک سے روپیہ چلا آ رہا ہے جب آپ کا بینک میں روپیہ سماپ ہو گیا پھر آپ بینک گئے اور آپ نے بینک والے سے کہا بھئی ہمارا روپیہ دی نا بینک والا کہتا ہے صاحب آپ کے دماغ کا سکرو کچھ دیلہ معلوم پڑتا ہے کیا مطلب ہم نے دس لاک روپیہ جمع کیا تھا ہاں کیا تھا ٹھیک ہے آپ حساب دیکھ لیجئے آپ نے سارا روپیہ نکال لیا ہے تو کیا ہم پھٹیچر ہو گئے ہاں اسی پرکار سے ہم لوگ جو شب کرم پنی کرم کرتے ہیں اس پنی کی لیمٹ کے انسار ہمیں کچھ دن کے لیے سورغ ملتا ہے تاوت پرمو دتے سورغ یاوت پنی سما پیتے بھاگ وط گیارویں سکند کے دسویں ادھیائے کا چھبیس وانش لوگ تبھی تک آپ سورغ کا جو بھی کھنک آنند ہے اٹھا سکتے ہیں جب تک پنی سما پنی سما پنی مردی لوگ میں لوٹ کر آنا پڑے گا تی تم بھوک سورغ لوگ ویش آلم کشین پنی مرت لوگ ویش انت گیتا نووے ادھیائے کا 21 وانش لوگ پنی سما ہوئے بس گھتی لوگ میں پٹک دیئے گئے اور دیکھئے گیتا میں تو یہاں تک کہا گیا کہ سورغ کی جو انت سیما ہے برحم لوگ آ برحم بھو نال لوگ آ پن را ور تی نور جن گیتا کے آٹھویں ادھیائی کا سولہ ہوا شلو برحم لوگ سے بھی پیر یہی لوٹ کر آنا پڑتا ہے بھو بھو بھوا سوہ مہ جن تپ ست اسی کو کہتے ہیں برحم لوگ وہاں سے بھی پوڑن ہو نے پر مرد لوگ میں پٹک دیا جاتا ہے یعنی برحم لوگ تک امانگل ہی امانگل ہے کارمنام پرینامیتوہ دعویر انچاد امانگلم بھاگوات کے گیارویں سکند کے انیسویں ادھیائے کا اٹھارہ آش لوگ برحم لوگ تک امانگل ہی امانگل ہے اسی لیے نا نرہ سوارگ گتن کانکشیت شریمت بھاگوات میں وید اویاز جی کہتے ہیں بھاگوات کے گیارویں سکند کے بیسویں ادھیائے کا تیرہ آش لوگ کی منشی کو سوارگ کی آکانکشہ اچھا کامنا نہیں کرنی چاہیے تو دیکھئے دیو یونی بھی بھوگ یونی ہے وہاں کوئی کرم دیوتا نہیں کر سکتے آپ کہیں گے آپ کیسے کہتی ہیں کہ دیوتا کوئی کرم نہیں کر سکتے ہم نے تو سنا ہے ویدوں میں پڑھا ہے کہ دیوتا انہیں دیتیوں کے ساتھ بہت بار یدھ کیے بھاگوان کے درشن کیے ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں دیوتا کرم تو کر سکتے ہیں لیکن کرم کا کوئی پھل ان کو نہیں ملتا انانت بار وہ بھاگوان کا درشن کر لیں سوارگ میں کوئی پھل نہیں ملے گا ایک بار بلی ہٹھات جبردستی اندر کے سنگھاسن پر بیٹھ گئے تب شکرہ چاری جی نے سمجھایا کہ دیکھو بینا سو اشو میدھ یگی کیے یہ سیٹ تم کو نہیں مل سکتی تو بلی پھر منوش بنے اور انہوں نے سو اشو میدھ یگی کیے پھر وامنا وطار ہوا ایک ماتر منوش شریر ہی ایک ایسا شریر ہے جس میں ہم کرم بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں پھل بھی ملتا ہے باقی ان یونیوں میں کیے ہوئے کرموں کا پھل نہیں ملتا اگر ایک شیر کسی منوش کو کھا لے اس کو دنڈ نہیں ملتا ایک بلی چوہے کو کھاتی ہے اسے دنڈ نہیں ملتا چھپکلی مچھروں کو کھاتی ہے اس کو دنڈ نہیں ملتا کیول منوش شریر میں کیے ہوئے کرموں کا پھل ملتا ہے ارثات ایک ماتر منوش شریر ہی ایک ایسا شریر ہے جس میں جان شکتی بھی ہے اور کیے ہوئے کرموں کا پھل بھی ملتا ہے اسی لیے سورگ کے دیوتاں ترستے ہیں کہ ہمیں ایک بار منوش شریر مل جائے تو ہم بھی اپنے پرمچرم لکش پرمانند کو پرابت کر لیں ایسا شریر ہمیں ملا ہے جس کے لیے دیوتاں بھی ترستے ہیں اور اسی میں بھجن کیا جا سکتا ہے اس لیے ایسے شریر کو پرابت کر کے ہمیں ایشور کا بھجن کرنا ہے آپ کہیں گے ہاں جی وہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن جی وہ ایسا ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے ابھی ہم چوبیس ورش کے ہی تو ہیں ٹھیک ہے اب آپ چالیس ورش کے ہو گئے اب تو بھگوان کا بھجن کریے جی مروپ رس کھانی پرسی را دھیرانی جی مروپ رس کھانی پرسی را دھیرانی جی مروپ رس کھانی شیو بنے ہے شیوانی شیو بنے ہے شیوانی شیو بنے ہے شیوانی ہنسی رانے رانی بے مروپ رس کھانی ہنسی رانے رانی ہنسی رانے 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 بے مروپ رس کھانی ہنسی رانے 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 ہنسی رانے 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 ہنسی رانہ رانے رانے رانےowe موسیقی